اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آج یہاں پہ ہم اس گیٹوں کا میکوور کریں گے جو بہت زیادہ گند ہے اور خراب ہو رہا ہے تو یہاں بھی سامان بکھرا ہوا ہے پورا تو ہم پہلے اپنے اس پورے سامان کو یہاں سے ہٹا لیں گے تاکہ ہمیں صفائی کرنے میں آسانی ہو جائے یہاں پہ ہم نے پورا سامان بکھرا ہٹا لیا ہے اب ہم یہاں پہ اپنے روم کو کلین کر لیں گے تاکہ جو بھی جالے بکھرا لگے ہوئے ہیں دھول مٹی لگی ہوئی ہے ابھی آندھی چل لائی ہے گرمیوں کے دن ہے تو پوری صفائی بکھرا ہم کر لیں گے تاکہ اچھے سے کلین ہو جائے یہاں پہ علماری لگی ہوئی تھی تو ہم نے اس علماری کو یہاں سے ہٹا دیا ہے تاکہ ہمیں صفائی کرنے میں آسانی ہو اور جو بھی دھول مٹی وغیرہ اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی وہ بھی اچھے سے صاف ہو جائے تو اب یہاں پہ ہم اپنی مسیری جو ہے اس پر کپڑا وغیرہ فیر دیں گے اس کو بھی اچھے سے صاف کر دیں گے میں نے یہاں پہ اپنی پرانی مسیری پہ ہی بولپے پر لگایا ہوا ہے یہاں پہ ہم اپنی جو علماری ہے اس پر بھی کپڑا فیر لیں گے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بھی دھول وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو بھی اچھے سے صاف کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں وینڈو کی اس پہ کتنی دھول جمی ہوئی تھی اب یہاں دیاں چل رہی ہیں تو کافی دھول مٹی آ رہی ہے گھر میں تو یہ پورا گلین ہم کر لیں گے اب یہاں پہ ہم کلیننگ کرنے کے بعد میں پورے روم میں پوچھے لگا دینے تاکہ فرش بھی ہمارا چمک جائے اور بس یہاں پہ دیکھیں ہمارا پورا روم کلین ہو گیا ہے ہم نے کٹن بھی دھوکے واپس لگا لیے ہیں اور جو علمیرہ کی جگہ تھی اس کو بھی صاف کر دیا ہے تو دیکھیں کتنا اچھا ہمارا روم لگ رہا ہے بس اب یہاں پہ ہم اپنے علماری کو سیٹ کر دیں گے اور بیٹ کو ہم نے جہاں بیچ میں لگا ہوا تھا اس جگہ سے ہٹا کے کورنر میں کر دیا ہے تاکہ ہمیں یہاں پہ تھوڑی سپیس زیادہ مل جائے یہ ہمارے پاس پرانے پورٹ تھے تو یہ کافی خراب ہو چکے تھے تو میں نے سوچھا کیوں اسے فیکے ہیں اس کو بھی ہم نیا کر کے اور یوز کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پہ کتنا ڈیفرینٹ ان دونوں میں ہے یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے گولڈن کلر ہونے کے بعد میں تو یہ بھی ہمارے یوز آ جائیں گے اور یہ میری پاس میں ایک ٹوکری تھی جس میں ہم کچھ بھی سامان وغیرہ رکھ سکتے تھے لیکن یہ ٹوٹ گئی تو میں نے سوچھا کیوں نہ اس کی جو ہینڈل ہے اس کا یوز کیا جائے تو یہاں پہ یہ کلر بچا ہوا تھا میرے پاس میں روم کا یہاں پہ یہ ٹائر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچوں کے کھیلنے کی گاڑی کا ٹائر ہے تو بس وہ گاڑی بھی ٹوٹ چکی تھی تو میں نے سوچھا کیوں نہ اس کی ٹائر کا ری یوز کیا جائے اور کوئی ڈی آئی وائی بنا لیا جائے تو میں نے یہاں پہ اس پہ کلر کر کے اور اس کو ایک پورٹ سٹینڈ بنانے کی لئے تیار کر رہی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرا فسٹ کورٹ ہو چکا ہے اس ٹائر پہ اور میں سیکنڈ کورٹ کر کے سکور بھی فنیشنگ دے دوں گی اب یہاں پہ یہ کلر ہونے کے بعد میں سوک چکا ہے تو یہ ہینڈل تھے اس کو میں نے سوچا پلین کرنے کے لئے کٹ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ ان کو میں کٹ کر کے لے کے آگئی ہوں تو یہ دیکھیں کہ ان کو لگانے میں آسانی ہو جائے گی اور یہ اچھے سے اس سے چھپک جائیں گے اور یہاں پہ میں نے یہ لیے فیوی کیوک جو کی کافی اچھی آتی ہے اور یہ دیکھیں آپ ویگا کیوک کی ہے یہ کافی اچھی کیوک ہوتی ہے یہاں پہ ہمارا یہ پوٹ اسٹین تیار ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے بننے کے بعد میں تو بس اب ہم اس کو اپنی جگہ پہ اس کو سیٹ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے ایک چیر یہاں پہ کورنر میں لگا دی ہے اور اب ہم اس پہ اپنا پوٹ اسٹین جو ہم نے بنایا تھا وہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں ہم نے ایک فلاور واس رکھ دیا ہے یہ کافی اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ سے دیکھنے میں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ایک پوٹ اسٹین بن کے تیار ہو گیا ہے یہاں پہ ہم نے اپنا پورا سامان وغیرہ جو بھی ہمیں روم میں لگانا تھا اس کو دھوکے اس کا اچھے سے سکھا لیا ہے تو بس یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ان فلاور پوٹ کو لگانا یہ میرے پاس ایک لیم تھا جو کافی میرے روم سے میچ ہو رہا ہے تو میں نے اس میں بھی لائٹنگ لگا دی ہے جو کینڈلز آتی ہیں وہ رکھ دی ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یہاں پہ میں نے علماری کے سائیڈ میں جو جگہ تھی اس پر میں نے یہاں پہ ہنگنگ پلانٹر لگا دیا ہے اور اس پہ دیکھیں یہ فلاورز جو لگائے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے یہ ایک خوبصورت سا ڈی آئی وائی جو میری بیٹی نے بنایا تھا اس پر لکھا ہوا ہے لائف is all about balance تو یہ کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور یہاں پہ میرے روم میں جو پہلے بولز لگی ہوئی تھی اس کی جگہ پہ میں جومر ایٹ کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے گرین ری ایٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آرٹیفیشل پلانٹ میرے پاس تھے تو میں نے انہیں کو یہاں پہ لگا دیا ہے اور یہ کافی اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے دیکھنے میں تو بس ہمارے پاس ہری آلی ہو تو ہمیں گرمیوں کا احساس تھوڑا کم ہوگا اور یہاں پہ میں نے دیکھی اپنے بیٹ پر لائٹنگ بھی لگا دی ہے تاکہ ہم رات میں اس کو جلائیں تو یہ کافی دیکھنے میں اچھی لگے تو دیکھیں آپ کتنے خوبصورت لگ رہی ہے لگنے کے بعد میں اب یہاں پہ یہ بولز جو اتنی سونی سونی سی مجھے لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس میں اور بھی گرین ری ایٹ کی جائے تو یہاں پہ آرٹیفیشل منی پلانٹ رکھی ہوئی تھی میرے پاس میں نے اس کو بھی یہاں پہ لگا دیا ہے لگنے کے بعد میں کچھ اس طریقے سے ہماری بول ماشاءاللہ سے لگ رہی ہے اور یہاں پہ میرر پہ بھی میں آرٹیفیشل منی پلانٹ لگا دوں گی یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہی ہے دیکھنے میں یہاں پہ اب آئی بیٹ کی باری تو اب ہم بیٹ شیٹ پچھا دیں گے اپنے بیٹ پر تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بیٹ شیٹ کا کلر بھی ہمارے روم کے اکورڈنگ کتنا میچ ہو رہا ہے تو بس یہاں پہ ہو گیا ہمارا بیٹ بھی تیار یہاں پہ جو تھوڑی سی جگہ ہمارے پاس روم میں تھی تو اس میں میں نے یہاں پہ پر پرانا بکسہ ہمارے پاس تھا تو اسی کو ہی لگا کے اس پہ ایک بیٹ شیٹ پچھا دی ہے اور کچھ کشنز میرے پاس تھے تو وہی رکھ کر اور سیٹنگ ایریا بھی تیار کر لیا ہے آپ ہمیں بتائیے کہ ضرور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو پلیز آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے بیڈروم کا میک آور کیسا لگا اور ہمارے ڈی آئی وائی جو ہم نے بنائے وہ کیسے لگے تو انشاءاللہ ہم اگلی اور بھی انٹریسٹنگ ویڈیوز میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی